سلسلہ شروع کرتے ہیں سپا فاس ٹھنڈٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ علو راگ مسکان نمسکار میں ہوں شیطل راجپوت برہامنسی نریندر موڈی کی موجودگی میں بی جے پی کارکرتاؤں نے کیتھل میں ہریانہ کے مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا کا زبردست ورود کیا ہڈا جیسے ہی بھاشن دینے آئے ویسے ہی وہاں موجود بی جے پی کارکرتاؤں نے ہوتنگ شروع کر دی کیتھل میں پی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ برہشنہ چار سے دیش کو مکت کرانا ہوگا انہوں نے پھر دھورایا کہ میرا کیا اور مجھے کیا والے سسٹم سے دیش تباہ ہو رہا ہے میرا کیا اور مجھے کیا اس نے دیش کو تباہ کر کے رکھا ہوا کوئی وقتی ایسا نہیں ہوگا جو برسہ چار کو سمرتھم دیتا ہو کیتھل میں فور لین ہائیوے کے شردان نیاز کے بعد بھی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ پہلی بارش میں دھلنے والی سڑک نہیں چاہیے انہوں نے کہا کہ اب پچھلی شدابدی والا وکاس نہیں چلے گا اور ان پانچ سیکٹر بھی پچھلی شدابدی والا نہیں چلے پہلی بارش میں سب تباہ ہو جاتا ہے اور ان پانچ سیکٹر بھی پچھلی شدابدی والا نہیں چلے پہلی بارش میں سب تباہ ہو جاتا ہے بتانے پیسے کس کی جیب میں جاتے ہیں کیتھل کی جن سبھا میں پی ایم نریندر موڈی نے کہا کہ وکاس ساری سمسیاؤں کا سمادھان ہے انہوں نے کہا کہ اگر وکاس ہی نہیں ہوگا تو نوجوانوں کو روزگار کیسے ملے گا آج جو ہماری کٹھینائیاں ہیں ان کٹھینائیوں سے مکتی بھی وکاس سے ہی آنے والی ہیں وکاس نہیں ہوگا تو روزگار کے اوسر کہاں سے بھلے مجھ پر پی ایم موڈی نے سی ایم بھوپیندر سنگھ ہڈا کے ساتھ گرم جوشی سے باتیں کی لیکن اپنے بھاشن میں ہڈا پر نشانہ سادھنا وہ نہیں بھولے پی ایم نے کہا کہ کیندر کی کئی یوجنہیں ہریانہ میں لڑکی ہوئی ہیں اور ان پر کام نہیں ہو رہا ہے پی ایم نے کیتھل میں ہائیوے فولین پروجیکٹ کی آدھار شلا رکھی بٹن دبا کر انہوں نے کیتھل سے سیوانی تک لنبی فولین سڑک کا شلا نیاز کیا اس موقعے پر سی ایم بھوپیندر سنگھ ہڈا کیندریہ سڑک پریبہن منتری لتن کٹکری بھی موجود تھے کیتھل سے سیوانی تک ایک سوڑ سٹھ کلومیٹر لنبی سڑک کا فولین کے اس پروجیکٹ میں چودہ سو کروڑ روپے کا خرچ آئے گا اس پروجیکٹ میں دیس اندھ پاس اکیس کلومیٹر لنبی سروس روڈ سات شہروں میں بائی پاس اور چار شہروں میں ریلوے اوور بریج بھی بنیں گے بی جے پی ادھرک شامیت شاہ نے کہا کہ بی جے پی کا راستہ لکھناؤ سے دلی پہنچا اور اب یو پی میں بہومت لانا ہے لکھناؤ کی نرالہ نگر میں کارکرتہ ساملن میں شاہ نے کہا کہ یو پی میں بی جے پی کو مضبوط کرنا ہے تاکہ سرکار بن سکے اس سے پہلے بی جے پی ادھرک شامیت شاہ نے لکھناؤ میں بی جے پی دفتر میں اہم بیٹھک کی بیٹھک میں بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے بیدان سواق چناؤ کو لے کر منترنہ کی اور چناؤی رنڈیتی بنائی اس سے پہلے بی جے پی ادھرکش بننے کے بعد پہلی بار یو پی پہنچے امید شاہ کا زوردار سواگت کیا گیا لکھناؤ کے بی جے پی دفتر میں امید شاہ کی پھول مالاؤں سے اگوانی کی گئی بی جے پی کے راشتے ادھرکش امید شاہ کل پی ایم کے سنسلی ایک شیطر وارہ ناسی دورے پر جائیں گے ہاں امید شاہ پردان منطری کے جن سمپک کاریالے کا ادھرکن کریں گے جسے مینی پی ایموں کا نام دیا جا رہا ہے سماشوادی پاٹی میں امر سنگھ کی واپسی کے قیاس اور ٹیز ہو گئے ہیں لکھناؤ میں امر نے ایس پی سپریموں ملائم سنگھ یادب یو پی کے سی ایم اکھیلیش یادب اور شیفالی آدب سے ملاقات کی حالانکہ امر یہ نہیں بتا رہے کہ آخر بات کیا ہوئی ملاقاتی تو کی ہے سوری تو نہیں کی ہے ڈاکہ تو نہیں ڈالا ہے امر سنگھ اور ملائم سے یادب کی ملاقات قریب چالیس منٹ چلی حالانکہ امر سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی نہیں نیجی اور پاروارک ملاقات تھی میری نیجی ملاقات ہے پاروارک ملاقات ہے امر سنگھ میرے اگراجن اکھلیس برا بیٹا ہے سماشواری پارٹی میں واپسی کو لے کر امر سنگھ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے یہ سنکیت ضرور دیا ہے کہ ملائم سنگھ یادب بلائیں گے تو وہ نا نہیں کہہ پائیں گے ملائم سنگھ جب بھی بلائیں گے جب بھی وہ سیدھے بلائیں گے اور ہمارے ان کے بیچ میں کوئی مدیس کا دلال نہیں گے تو ہمارے بیچ میں کوئی دوری نہیں پانچ اغسط کو بھی امر سنگھ نے ملائم کے ساتھ منچ ساجہ کیا تھا امر کی راج سبہ صدر سے تب ہی سی سال ختم ہو رہی ہے اور مانا جارہا کہ وہ اسی لئے ملائم سے ملجول پڑا رہے ہیں بھارت کے ویروت کے باوجود پاکستان کے اچھا یکت نے پھر کشمیر کے ہلگاوادی نیتاؤں سے ملاقات کی آج سید علی شاہ گلانی دلی میں پاک اچھا یکت عبدالباسد سے ملے گلانی نے وارتہ رد کرنے کے بھارت کے پیسلے کو غلط بتایا گلانی کے بعد ایک اور الگاوادی نیتا یاسین ملک نے بھی دلی میں پاکستان اچھا یکت میں اچھا یکت عبدالباسد سے ملاقات کیا یاسین ملک نے کہا کہ پی ایم نرے درمودی ادھارتہ نہیں دکھا رہے ہیں اس سے پہلے جب گلانی پاکستان کے اچھا یکت عبدالباسد سے ملنے پہنچے تو انہیں زبردست ویروت کا سامنا کرنا پڑا اس ملاقات کا ویروت کر رہے ہندو کرانتی سینہ کی کارکتا گلانی کی کار کے آگے کھڑے ہو گئے پولس نے کڑی مشکر کے بعد انہیں ہٹایا ادھر باتچیت بند کرنے کے بھارت کے فیصلے پر پاکستان نے اعتراض جتایا ہے پاکستان نے کہا کہ ایسے فیصلے سے دوستانہ رشتے بڑھانے کی کوشش پر گہرا دھکا لگا ہے پاکستان کے ساتھ باتچیت رد کرنے کے فیصلے کو گریمنٹری راجنات سنگھ نے سہی ٹھرایا ہے انہوں نے کہا کہ سچلستر کی وارتہ سے پہلے الگام وادیوں سے پاک اچھائیو کی ملاقات ٹھیک نہیں بھلے پاکستان کے ساتھ سچلستر کی وارتہ رد ہو گئے لیکن کانگریس نے موڈی سرکار کو نشانے پر لیا کانگریس نے تانن شرما نے کہا کہ یو پی اے سرکار نے ممبئی حملے کے بعد پاکستان سے بارتہ بند کر دی تھی تو پھر کیندر نے کیوں باتچیت کی پہل کی شبزینہ پرمو قدر ٹھاکری نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ وارتہ کی کوئی پہل نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ پاکستان باتچیت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے جب کشمیر کے کوبوڑا میں ایک آتنک وادی کو مار گرایا گیا بلوان سیکٹر میں جب آرمی کی طرف سے سرچ آپریشن چلایا جارہا تھا تب بھی وہاں چھپے آتنک وادیوں نے فائرنگ شروع کر دی جوابی کاربائی میں ایک آتنک کی مارا گیا پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے بیٹی رات جمہو کے ارنیا سیکٹر میں دیر رات پھر فائرنگ کی گئی پاکستان کی اس فائرنگ کا بی ایس ایف کی اور سے موتوڑ جواب دیا گیا بی ایس ایف کے ڈیریکٹر جنرل ڈی کے پاٹھک نے کہا کہ پاکستان کی فائرنگ کا موتوڑ جواب دیا جاتا ہے انہوں نے کار کے فائرنگ کی آر میں پاکستان آتنک وادیوں کے گھسپیٹ کرانے کی طرح میں ہے سینہ پرموک جنرل ڈالبیر سنگھ سہاگ نے بھارتی سیما میں چینی سینہ کے گھسپیٹ کرنے کی خبروں کو خارج کیا ہے ایسی خبریں آئی تھیں کہ لڈاک کے پاس بھارتی سیما میں قریب پچیس کلومیٹر اندر تک چینی سینک آگ سے تھے ایسی خبریں آئی تھیں کہ چین کی پیپلس لیبریشن آرمی کے جوان لڈاک کے پاس قریب پچیس کلومیٹر تک بھارتی سیما میں گھسائے تھے چینی سینکوں نے پوسٹر بھی لے رہے تھے جس میں لکھا تھا کہ یہ چینی علاقہ ہے اور یہاں سے لوٹ جاؤ کیندر سرکار آر ٹی او یعنی ریجنل ٹرانسپورٹ آفس کی ویوستہ کو ختم کرنے والی ہے سڑک پریوہن منطری نتنگ گھڑکری نے اعلان کیا ہے کہ آر ٹی او کی جگہ کچھ ہی مہینوں میں ایک نئی ویوستہ شروع کی جائے تھے پردان منطری نریندر موڈی نے یوجنا آئیو کی جگہ نئی سنسپورٹ بنانے کو لے کر جنتہ سے آئیڈیا مانگا ہے 15 آگست کو لال قلے سے پی ایم نے یوجنا آئیو ختم کر دینے کے بعد نئی سنسپورٹ بنانے کا اعلان کیا تھا پردان منطری نریندر موڈی 28 آگست کو پی ایم جن دھن یوجنا لانچ کر سکتے ہیں اس یوجنا کے تحت قریبوں کے بانک اکاؤنٹ کھلیں گے اور ان کا ایک لاکھ کا بیما کیا جائے گا 15 آگست کو پی ایم نے اس یوجنا کا اعلان کیا تھا دیوانگت بیجے بینیتا گوبینات مونڈے کی بیٹی پنکجا مونڈے نے مہاراشت میں ویدھان سبح چناغ کو دیکھتے ہوئے بیہار میں ویدھان سبح چناغ کے لیے ووٹ مانگنے دربھنگا پہنچے سی ایم جت چیتن رام آنچی نے جنتا کو ہی پاگل بتا دیا دراصل دربھنگا میں ایک چناغی ریلی کے دوران کچھ لوگ ہانگامہ کر رہے تھے سی ایم مانچی نے ان سے چپ رہنے کو کہا سی ایم کی اپیل کے بعد بھی جب پردرشن کاری چپ نہیں ہوئے تو سی ایم ناراض ہو گئے بانگلور میں یوگا کانگریس کے کارکرتاؤ نے سنگھ پرمک موہن بھاگمت کے خلاف پردرشن کیا موہن بھاگمت نے بیان دیا تھا کہ بھارت ایک ہندو راشتر ہے اور ہندوت کا اس کی پہچان ہے گیس قیمتیں تے کرنے کو لے کر ریلائنس کے خلاف جانچ کے معاملے میں کیجریوال کو جھٹکا لگا ہے جلی سرکار کے وکیل نے ہائی کورٹ میں کہا کہ انٹی کرپشن بیورو کے پاس اس معاملے میں جانچ کا کوئی عدکار نہیں ہے جب ایوین کیجریوال دلی کے سی ایم پھید تو ان کے ندیش پر ریلائنس انڈسٹریز کی چیرمن موکیش امبانی پوروکیندری منتریوں بیرپا موائلی اور مرلی دیوڑا سمیت سات لوگوں کے خلاف کیس درچ ہوا تھا جلی میں سرکار کو لے کر اسمنجس کے استطیقے بیج سپریم کورٹ نے گیندر سرکار سے جواب مانگا ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ جلی ویدھان صاحبہ بھنگت کی جا رہی ہے اور نہیں اس کا جواب نوہ سیتمبر تک دینے کو کہا گیا ہے شرینگر میں شکشکوں پر پولیس نے جمکر لاتھیاں بھانجی شکشکوں کے ہنگامے کو بڑھتا دیکھ کر پولیس سے لاتھی چارج چرو کر گیا شکشک راج سرکار کی نیتیوں کے خلاف پردرشن کر رہے تھے پولیس نے پردرشن کر رہے شکشکوں کو دھوڑا دھوڑا کر پیٹا لاتھی چارج کے بعد بھی شکشکوں کا پردرشن جاری رہا لاتھی چارج سے کئی کرمچاریوں کو گم بھی چوٹے بھی آئیں دراصل ان شکشکوں کو پچھلے آٹھ ماہ سے ویتن نہیں ملا ہے ویتن کے علاوہ یہ مانگ کر رہے تھے کہ انہیں نیمت کیا جائے راج سرکار کی اور سے ان کی مانگوں کو ماننے کا بھروسہ دیا گیا تھا بیار کے نالندہ میں بار کے کہہر سے ایک اور مکان زمین دوز ہو گیا سو سرائے علاقے میں پچھلے دنوں سے بار کے پانی نے تین منزلہ مکان کی نیت کو اتنا کمزور کر دیا کہ مکان پھرورا کر گر گیا زمین دوز ہوئے مکان کی چپیٹ میں تین اور مکان آ گئے جس سے ان کی دیواریں بھرورا کر گر پڑی کنیوہ ترہے کی وقت رہتے سارے گھروں کو خالی کرا لیا گیا تھا پنچان ندیو کی بار نے ان گھروں کو اپنی آگوش پلے لیا پندرہ غصت کو اسی علاقے میں ایک تین منزلہ مکان بھرورا کر گر گیا تھا بیہار کے بغہا میں گنڈک ندی کا جلستر بڑھنے سے ایک ٹائگر ریزرف پر خطرہ منڈانے لگا ہے جنگل کی سیکھو اکڑ زمین کٹ کر ندی میں سما گئی ہے جس سے ون سمپدا اور یہاں کی جانوروں کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے بیہار کے گپال گنچ زلے میں گنڈک ندی کا پانی لوگوں پر کہر ون کا ٹوٹ آیا بار کے چلتے سالہ پر انڈس پر رنگ باندھ ٹوٹ جانے سے درجن بھر گاؤں میں بار کا پانی گرز گیا ہے لوگ بار کے پانی کے بیٹھ پس گئے یو پی کے الگ الگ زلوں میں آئی بار سے مرنے والوں کی سنکھیا چھپن ہو گئی ہے راج کے نو زلوں میں بارک استفی بنی ہوئی ہے بار سے بہرائچ میں انتیس شرابستی میں تس بلرامپور میں دو لکھینپور کھیری میں کیارہ اور سیتاپور میں چار لوگوں سے چھپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے بارک سے سب سے زیادہ بھائیہ بھائیہ حالات یو پی کے بہرائچ زلے میں ہیں یہاں اب تک بارک کے چلتے انتیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے زلے کے ڈیڑھ سو سے زیادہ گاؤں بارک کے پانی میں پوری طرح سے ٹوپ گئے ہیں لوگوں کے سامنے کھانے اور پینے کی سمسیاں کھڑی ہو گئی یو پی کے کشینگر میں نارائنی ندی کا پانی تباہی مچا رہا ہے یہاں کی تمکوئی تحصیل کے درجنوں گاؤں میں بارک کا پانی کھس گیا ہے گاؤں میں ناؤ چل رہے ہیں لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا ہے یو پی کے آزمکر میں گھاگرہ ندی خطرے کے نشان سے قریب ایک میٹر اوپر بہ رہی ہے گھاگرہ ندی کے افان سے کئی راکے بارکی چپیٹ میں ہے یو پی کے فیض آباد میں سریو ندی خطرے کے نشان سے اوپر پہنچ گئی ہے ستی گھنٹے ایک سنٹی میٹر کی رفتار سے جلس تر بڑھ رہا ہے سلے کی تین تحصیلوں کے درجنوں گاؤں سریو کے پانی میں دھوپ چکے ہیں سریو کا پانی اب شہر میں گھزرا ہے جس سے حالات اور مگر گئے ہیں نیپال میں بنباسا بیراج میں سکھاگرہ میں پھاری ماترہ میں چھوڑے گئے پانی نے یو پی کے گونڈا تک میں تباہی مچانی شروع کر دی ہے یہاں کی دو تحصیلوں کے تین درجن سے زیادہ گاؤں بارک کے پانی میں دھوپ چکے ہیں یو پی کے بارہ بنکی میں بھی بارک کا کہہ جاری ہے ہائیوے پر باری بھرنے سے گاڑیوں کی آواجہی تھپ ہو گئی ہے ناشنل ہائیوے ٹوئنٹی ایٹ کا بڑا حصہ بارک کے سہلاب میں سما چکا ہے یو پی کے کئی حصے میں بھی بارک کا کہہ جاری ہے مظفر نگر میں سنالی ندی میں اوفان کی وجہ سے کئی علاقوں میں بار ہے درجنوں گاؤں میں بارک کے کہہ سے سیکھڑوں لوگ مشکل میں ہے بارک سے کئی علاقوں کے راستے اور سڑکے سہلاب میں سما چکی ہیں جسے لوگوں کی آواجہی میں پریشانی ہو رہی ہے بارک کے بھائیہ وہ حالات دیکھتے ہوئے سیکھڑوں لوگ اپنے علاقے سے پلائن کر چکے ہیں مردہ باب میں بھی کئی علاقوں میں بار سے لوگ بے حال ہیں سڑکوں پر پانی بھرنے سے لوگوں کو آنے جانے میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہری دوار میں گنگا میں آئے اوفان کی وجہ سے حالات بتر ہوتے جا رہے ہیں گنگا کا پانی تڑبت توڑ کر سڑکوں پر بہرہ آئے بیرنگی کیمپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے گنگا کی اوفانتی لہروں کے بیچ سے ہو کر آ جا رہے ہیں جسے کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یہ تصویریں ہری دوار کے زلادھکاری کیمپ سے محض ایک کلومیٹر دوری کی ہیں بیرنگی کیمپ کے لوگ اوفانتی گنگا کو اسی طرح پار کرنے کو مجبور ہے پریشانسن کے اور سم کے آنے جانے کی کوئی بیکلپک بیوستہ نہیں کی گئی ہے اسم کے دھیماجی لکھیمپور سمیت کئی زلوں میں بار کا کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں کئی گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں کازی رنگا نیشنل پارک پر بھی بار کا خطرہ مندرانے لگا ہے دوہزار دو سے دوہزار چھے کے بیچ ہوئے انکاؤنٹر کی جانچ کے لیے بنی جسٹس بیدی کمیٹی کی ریپورٹ گجرات سرکار ساجہ نہیں کرنا چاہتی سپریم کورٹ میں ارزی دے کر گجرات سرکار نے یاچکہ کرتا کو ریپورٹ نہیں دینے کی مانگ کی ہے جس پر سو ام بار کو سنوائی فوق جمع کشمیر کو وشیش درجہ دینے والے انوچھے تین سو سفتر کے آرٹیکل پیتیس اے کو لے کر سپریم کورٹ میں گیندر اور جمع کشمیر کو نوٹس بھیجا ہے پیتس اے میں پراودھان ہے کہ جمع کشمیر میں باہری لوگ پروپٹی نہیں خریب سکتے نارسل ایک شخص نے جنہی تھی یاچکہ داخل کر کے انوچھے تین سو سفتر کے آرٹیکل پینتیس اے کی ویدتہ کو جنوٹی دیئے یاچکہ کرتا کا کہنا ہے کہ آرٹیکل پینتیس اے کو سنسط کی منظوری نہیں ملی ہے بلکہ سیدھے راشتہ پتی نے پاس کیا ہے جیوڈیشل اپوائنٹمنٹ کمیشن بل کو خارج کرنے کی مانگ پر سپریم کورٹ میں ایک اور جنہی تھی آرٹیکہ لگائی گئی ہے کولیجیم سسٹم کو ختم کرنے کے لیے پچھلے دنوں یہ بل سنسط سے پاس کیا گیا ہے ایم فال کی ایک ستانی عدالت نے سیول رائٹ ایکٹیویسٹ ایروم شرمیلا کو ترنت رہا کرنے کے آدیش دیئے ہیں کورٹ نے ان کے خلافات مہتیا کے پریاس کے تمام عاروب بھی حارج کر دیئے ہیں جو ستانی پولیس نے لگائی تھی ایروم شرمیلا سینہ کو دیے جانے والے بشیش ادھکار اے ایف ایس پی اے کو رد کرنے کی مانگ پر بیدے چودہ سال سے انشت کالی رکواس پر ہے ایروم کو فلحال ایم فال میں جوہلال نہرو چکت سا بگیان سلسطان میں ہی نظر بند رکھا گیا ہے کورٹ کی کاریوائی ہندی میں ہو یا نہیں اس پر سپریم کورٹ نے گری منترالے اور قانون منترالے کا نوٹس بھی جائے جنہے تیاجکہ سپریم کورٹ میں لگائی تھی جس میں مانگ کی گئی کہ پورے دیش میں کورٹ کی کاریوائی اور فیصلے ہندی میں ہو پرائیوٹ کوچنگ سنسطانوں کی ریگولیشن کو لے کر سپریم کورٹ نے کیندر اور سبھی راجس سرکاروں کو نوٹس جاری کیا ہے سٹوڈنٹس فیڈریشن آف انڈیا نے اس بارے میں جنہے تیاجکہ لگائی ہے جس میں کوچنگ سینٹرز پر نیانترن کی مانگ کی گئی ہے سی بی آئی نے سنسر بورڈ کے سی ای اور راکیش کمار کو ایک شیطریہ فلم کو منظوری دینے کے لیے ستر ہزار روپے رشوت لینے کے عارف میں گرفتار کیا ہے سی بی آئی سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے کہ راکیش کمار نے پوچھتا آج میں بتایا کہ اس نے بولی ووڈ کے کئی دگج نرماتہ ردنشکوں سے فلم پاس کرنے کے لیے فیصلے لیے کاروباری ہفتے کے دوسرے دن شیئر بازار نے ایک بار پھر نیر شکھر کو چھوا ہے سینسیک شاندار بورڈ کے ساتھ چھبیس ہزار چار سو اکس کے سترک پر بند ہوا ڈالر کے مقابلے روپے میں بھی مضبوطی دیکھی گئی روپے آر نو پیسے کی مضبوطی کے ساتھ دو ہفتے کے اچھتم ستر ساٹھ پوائنٹ چھ ساتھ پر بند ہوا نیلی میں پولیس مڈریڈ میں فیروز اور فوجی نام کے ایک اینامی بدماش کمار گرائے گیا ہے سونیا بیہار علاقے میں اس انکاؤنٹر میں بدماش فیروز گمبی روپ سے گھائل ہو گیا تھا اور بعد میں اس پتال میں اس نے دم توڑ دیا ڈلی پولیس کے کانسٹیبل شیوراج تومر کی ہتیا کے آروپی فیروز کے سونیا بیہار میں آنے کی سوچنا سپیشل سیل کو ملی تھی پولیس نے اسے سرینڈر کرنے کو کہا لیکن اس نے گولیاں چلا بھی جس کے جواب میں پولیس نے بھی فائرنگ کی ڈلی کے مالگوین اگر علاقے میں دو لڑکیوں کے ساتھ ریپ کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے آسم کی رازدھانی گوہارٹی میں رازدھانی ایکسپریس میں لڑکی سے چھے چار کا معاملہ سامنے آیا یوپی کے کننوج میں گینگ ریپ کے بعد درندگی کا معاملہ سامنے آیا ہے کنوج گینگ ریپ کیس کا مکھے آر اوپی گاؤں کی سکول کا پرنسپل ہے اور اس کی ماں گرام پرنسپل ہے کانپور کے کینٹھانے میں تینات پورو سی او امر جیت شاہی کو ریپ کیس میں کوٹ میں دس سال کی سزا سنائی گئی ہے گینگ ریپ اور ہتیا سے سہمیں یوپی کے فیض آباد میں تناف کے بیچ پرشاسن کے آلاغ کاریوں کی حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئی ہیں بیہار کی موتیہاری میں ہوئے ریل حادثے میں تین ریل کرمیوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے یوپی کے مغل سرائے میں سکل لیہار ریلوے سٹیشن کے پاس ایک مالگاری پٹری سے اتر گئی مالگاری کے پٹری سے اتر جانے کے وجہ سے اس روٹ کی ٹرینوں کی آواجہی کئی گھنٹے تک بازت رہی ممبائی کے ایک سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی کرلا کے بھابا اسپتال میں تیس زیادہ محلہ مریضوں غلط انجیکشن لگا دیا گیا ہے جس سے ان کی حالت بگڑ گئی حالت بگڑنے پر مہلاؤں کو آرین فارن میں سائن اور کئی ایم اسپتالوں میں بھرتی کرایا گیا جہاں ان کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے دلے پولس نے کتے کی مدد سے امبیٹ کے نگر میں ہوئی کاروباری کی ہتیا کی گتھی سلجھا لی ہے پولس کے مداب ایک سنفر ڈاغ سونتے ہوئے گھٹنا اس تھل سے تین سو میٹر کی دوری پر ایک گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اس گھر سے ایک شخص کے اگائب ہونے کی خبر تھی جسے پکڑ کر باقی آروفیوں کی گرفتاری ہوئی اتر پیدیش کے غازیپور میں ایک شخص نے گھریلو جھگڑے میں اپنے ہی پریوار کے چار سدسیوں کو گولی مار دی بارہ نسی میں گھر میں گھس کر ایک ہسٹری شیٹر بدماش کی ہتیا کر دی گئی بتایا جا رہا ہے کہ گھر میں گھسے کچھ بدماشوں نے ہسٹری شیٹر کو موت کے گھاٹ اتار دیا